موسیقی دیکھیں اس میں تو یہ ایک طویل کہانی ہے افسانہ ہے یا داستانِ گم ہے تو اس میں ہم جب صدیوں کا دیکھتے ہیں تو بڑی تعلق اور شیرین صدیاں ہیں اس میں تو وہ فتوحات کا زمانہ تھا سولویں صدی سترویں صدی اٹھارویں صدی یہ تو نارمل نہیں تھے جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں وہ فتوحات کا تھا انہیں جب کسی کے پاس طاقت ہوتی تھی تو اس پر چڑھ دوڑتا تھا تو کمزہ کھل لیتا تھا اصل میں کشمیر کی اپنی سلطنت تھی اور اس کی حدود بڑی ویسی تھی یہ سکسٹین سنچوری تک تھا شہمیری پیرت اس میں اب اسلام کی آمد وہ سکسٹینڈرڈ یئرز ہے اسلام آج سے چھ سو سال پہلے کشمیر میں آیا ہے اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ بڑی پیسفل طریقے پر داخل ہوا ہے اور یہ میریکل ہوا ہے ایک موجزہ ہوا ہے لڑاک سے آنے والا ایک شخص جو تلاش کر رہا تھا کہ مجھے کچھ تلاش ہے ان سرچ اپ ٹروت تلاش تھا وہی وہ بود تھا یا کچھ اور تھا بٹ ہی وز ناٹ سیٹسوائیڈ ویڈ ہیز لائف اور ویڈ ہیز ویڈ سوسائیٹی کسی وجہ سے وہ لڑاک سے باگ کر کشمیر پہنچا پھر ماں پر اس پر یہ سوری تھال نازل ہو گئی ہے اسی حالت ہو گئی ہے اس پر کہ اس نے یہ اسلام قبول کیا اور وہی وہاں کا بادشاہ بنایا بن گیا بادشاہ تھا بن گیا تھا پہلے لیکن تھا وہ نان مسلم رینچن شاہ اس کا نام تھا رینچن شاہ بودھ نام تھا ہوگا اس کے بعد اس کا پہلا نام ہوا اسلامی صدر الدین اور صدر الدین پہلا مسلم بادشاہ پہلا جب ہوا گیا اور جب وہ بن گیا تو سوسائٹی انارکی میں تھی کشمیر کی سوسائٹی بہت زبردست ہر شخص جو تھا وہ حیران و پریشان تھا بہت کچھ قریبیاں ہو رہی تھی سمجھ ہی لحاظ سے ہر چیز لوگ سرچ میں تھے لوگ انہیں قبول کیا اس نے ایک سینٹ ایک مسلمان درویش کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا وہ باہر سے آیا تھا اس کا نام بلبل شاہ تھا اس نے اسے مسلمان بنایا اس کو دیکھ کر آبادی بھی مسلمان ہو گئی ہندو آبادی کشمیر کی اس کے بعد شروع ہو گیا مہا اسلام کا آنا اور آگئے مختلف یہ ایران سے باقی علاقوں سے جن میں امیری کبیر سید علی حمدانی سب سے زیادہ اہمیت کی شخصیت ہے وہ آگئی کشمیر اور اس نے پھر پیش گیا یہ پھر کشمیریوں کا پھر اپنا سٹیٹس تھا آزاد پھر اسی میں سے ایک خاندان نکلا شاہمیری خاندان شاہمیری خاندان جو وہاں پر حکومت کرتا تھا اس میں بڑے نوبل کینگس پیدا ہو گئے ہیں جن کی حدود یہاں ٹیکسلہ تک تھی سندھ تک تھی سلطنت کشمیری اس کا نام تھا اور یہ پھر اس وقت تک جائری رہی جب تب کہ وہاں پر پھر ایک اور چک خاندان آ گیا چک خاندان بھی تھا تو اس نے بھی کچھ لیکن اس کے زمانے میں انار کی ہوتی پھر انتشار اس انتشار کو ختم کرنے کے لئے مسلمان تو تھے کشمیر میں مسلمان ہو گئے تھے اس چیز کو ہندوستان کی مغل سلطنت نے ہندوستان میں اکبر بادشاہ تھا اور اس سے انہوں نے ہیلپ کشمیری نوبلز جو تھے انہوں نے اس سے کہا کہ آپ ہماری ہیلپ کیجئے ہمارے یہاں انتشار ہے سیکٹیرین انتشار ہے اور باقی انتشار ہے لہٰذا ہم اس سے نجات دے جئے شہاں مغلوں نے اپنی فوج بھیجی کشمیر میں لیکن یہ ناکام ہو گئی دو تین بار بلاخر کامیاب ہو گئی اور مغل جو تھے پورے ہندوستان پر وہ تھے انہوں نے کشمیر کو فتح کیا یوسف شاہ چاک آخری بادشاہ تھا کشمیر کا وہ ختم ہو گیا اور مغل رول کشمیر میں اس کے بعد مغل رول ہوتا ہے کشمیر میں طویل مغل رول جس طرح انڈیا میں لیکن اس کے بعد کچھ سو سال سو دو سال کے بعد پھر صورتحال خراب ہوتی ہے انڈیا میں مغل سلطن کمزور ہوتی ہے پھر اس کی جگہ وہ افغانوں کا آ جاتا ہے افغانوں کا رول کابل سے اور وہ کرتے ہیں کشمیر پر لیکن وہ کچھ عرصہ رہنے کے بعد پھر یہ سکھ آتے ہیں اور یہ سلطنت پنجاب کا حصہ بنتا ہے بنتا ہے پنجاب کی سلطنت قائم ہوتی ہے اور سکھ سلطنت لاہور میں رنجید سنگھ ہوتا ہے یہ ہو جاتا ہے پھر لیکن ان کا ظلم اس ستم بہت زبردست قطرناک تھا کشمیری پیسے جاتے ہیں اس میں ہر لحاظ سے تو سکھ سلطنت کا ختمہ ہو گیا جب ایٹین فورٹی سکس میں انگریزوں نے بریٹش انڈیا کمپنی جو تھی اس نے لاہور کو فتح کیا لاہور میں رنجید سنگھ کی حکومت پھال ہو گئی تو سارا پھال ہو گیا سکھ سلطنت اور کشمیر کو انگریزوں نے براہ راس اپنے کنٹرول میں نہیں لیا کسی وجہ سے انہوں نے سوچا ہماری سورہ ہندوستان ہے تو ہم کشمیر کو کیا کریں گے انہوں نے اسے بیش ڈالا جمعوں کے ایک سپاہی کو راجہ کو اس کا نام تھا گلاب سنگھ گلاب سنگھ نے خرید لیے پچھتر لاکھ سکوں میں کوئنس میں اس دور کے لحاظ سے اور پھر پچھتر لاکھ میں کشمیر کو جس کو بینہ میں امرسر کہتے ہیں اس کو ایٹین فورٹی سکس میں مارش میں امرسر میں کیا گیا بیٹوین سکھ جو ڈیفیٹڈ تھے اور انگلیش اور اس مہراجہ راجہ گلاب سنگھ آب جمعوں اس طرح سے اس نے پھر کیا کیا اس نے آہستہ 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 باقی جو کشمیر کے علاقے تھے وہ بھی اکیپائی کر لیے دوگا اسے جمعوں کے یہ بن گئے انگریزوں کی مدد سے گلگت نے اس سے انکار کیا اس کی اس کا رول ماننے سے لیکن پھر گلگت پر پھوشکشی کر کے گلگت بھی انڈر ہو گیا اب اس نے اس دوگرس کینگڈم کے ساتھ اس طرح سے سٹیٹ آب جمعہ اینڈ کشمیر جو ہم موجود ہیں سٹیٹ آب جمعہ اینڈ کشمیر جس کو کہتے ہیں جس میں اس وقت پھر تھا جمعہ کشمیر لڈا گلگت بلتستان اکسائی چین چین کی سرد تک ہماری یہ سٹیٹ بن گئی اس پر پھر گویا یہ دوگرہ کینگڈم بن گئی دوگرہ سٹیٹ اس پر پھر پھر نینٹین پورٹی سیون میں لیکن یہ جو تھی یہ بریٹی یہ کشمیر کی یہ ریاست اس کا نام ریاست پڑ گیا سٹیٹ آب جمعہ اینڈ کشمیر یہ بریٹیش انڈیا میں نہیں تھی بریٹیش انڈیا پر بریاس کراون آپ انگلینڈ حکومت کرتا تھا یہ جو تھی یہ سیٹیل جو تھی بریٹیش اب انڈیا کو یہ مانتی تھی کراون کی لویل تھی جو مکشمیر کا مہراجہ جو تھا وہ لویل تھی کنگڈم اف انگلینڈ کرون لیکن وہ انڈرنال اتنامس تھا اور یہ 1846 سے 1947 تک کائم رہی دوگرا اس دوران یہ ہنڈرڈ ڈیئرز جو ہیں یہ ہنڈرڈ ڈیئرز میں سے سیکنڈ ہاف آب ڈا ٹوئنٹی ایتھ سنچوری سیکنڈ ہاف آب ڈا ٹوئنٹی ایتھ سنچوری یہ بہت ہی یہ کشمیریوں کے لئے بڑا زبردست عذاب تھا دلناک جس میں انہوں نے اپنی جدوجہد شروع کی ان کے خلاف مہراجہ کے خلاف شروع کی اس میں مارے گئے وغیرہ شروع ہوگی مارڈرن جو مارڈرن سٹرگل ہے وہ نائنٹین تھرٹی ون میں مہراجہ ہری سنگھ کے خلاف شروع ہو گئی کشمیریوں کی لیکن یہ بدل گئی اس کا روح بدل گیا ڈیریکشن اس وقت بدل گیا جب نائنٹین پورٹی سیون میں یہ پاکستان اور انڈیا انڈیا پاٹیشن ہو گیا اور دو ڈومینین ہیں بن گئی انڈومینین کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آ گیا پھر مسئلہ پیدا ہو گیا کہ کشمیری کیا کریں گے کل ڈومینین کے ساتھ جانے گا اسی دوران انڈیا نے حملہ کیا کشمیر پر اپنی پوجیں بیجی ستائیس اکتوبر نائنٹین پورٹی سیون کو یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ کشمیریوں کو کیا کرنا ہے انڈیا پاکستان انہوں نے یہ بائی ائر حملہ کیا اور ائر فورس بیجی سیری نگر میں اتری وہ اور انہوں نے کشمیر پر قبضہ کیا یہاں سے وہ ٹرائبسمن آ گئے تھے وہ پہنچ گئے تھے کسی ایریا میں اور آزاد کشمیر کا یہ حصہ یہ الگ آزاد ہو چکا تھا لیکن انڈیا آرمی نے پھر ایک سال کی جنگ رہی فورٹی سیون اور فورٹی ایٹ میں آخر کار انڈیا نے ایری اوپیپیو کیے دوبارہ واپس لے دیئے یہ کرگل لڈاک وغیرہ بہت سارے حصے اپنے ساتھ ملائے اور واقعی رہ گیا وہ حصہ وہاں پر موسیقی موسیقی موسیقی